سولن کے کنڈا گھٹ کے ویکتی سے افیم برامد ہوئی ہے جس کے خلاف معاملہ درج کر آگامی کاروائی شروع کر دی گئی ہے یہ جانکاری سولن کے اے ایس پی اشوک ورمہ نے دی گھورتل بھے کی سولن میں کرونا کرفیو چل رہا ہے کیول پانچ گھنٹے کے لیے ہی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر جرورت کا سمان کھرید سکتے ہیں لوگ گھروں سے باہر بہت کم نکل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نشا مافیا سولن میں بہت سکریہ دکھ رہا ہے روج سولن کی چوکنی پولیس ان تذکروں پر نکیل کس رہی ہے اور انہیں سلاکھوں کے پیچھے بھی پہنچایا جا رہا ہے سولن میں چٹا چرس اور افیم کی تذکر آئے دن پولیس کے دورہ پکڑے جا رہے ہیں پولیس نے نشے کے اس کالے کاروبار کو ختم کرنے کے لیے اپنے گپتچروں کو بھی سکریہ کیا ہوا ہے جیسے ہی انہیں ان کی سوچنا ملتی ہے پورس ترنت حرکت میں آ کر انہیں دبوچ بھی لیتی ہے سولن کے اے ایس پی اشوک ورما نے بتایا کہ ہیڈ کونسٹیبل جیوانتی اپنی ٹیم کے ساتھ بسال ہیلی پیڈ کے سمیپ موجود تھے انہیں گپت چوچنا ملی تھی کہ وہاں کوئی ویکتی نشے کی کھیپ کے ساتھ موجود ہے پولیس نے موقع پر جال بچھایا اور ویکتی کی تلاشی لی جس کے بعد اس کے پاس 18.55 گرام افیم برامد ہوئی یہ ویکتی شمشیر تھاکور کندہ گھاٹ کا نوازی ہے اور اسے گرفتار کر آگامی کاروائی شروع کر دی گئی ہے محلہ ہیڈ کونسٹیبل جیوانتی اپنے سٹاپ کے ساتھ بسال ہیلی پیڈ کے پاس موجود تھی تو اس نے ایک ویکتی کو وہاں پہ روکا جس کا نام سمیشیر تھاکور تھے اور وہ کندہ گھاٹ کا رہنے والا ہے تو اس کے قبضے سے 18.55 گرام افیم برامد ہوئی ہے تو ہم نے مقدمہ اس میں درس کا لیے اور انویشن کر رہے ہیں